السلام علیکم امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی وڈیو بہت زیادہ اہم ہے اس میں ہم سنیں گے کہ تکبیر تحریمہ یعنی جب نماز شروع کرتے ہیں تو اس وقت اللہ اکبر کہنا یہ کم از کم اتنی آواز سے کہنا ضروری ہے کہ بندے کے خود اپنے کان سن لیں اگر اس نے تکبیر اللہ اکبر اتنی آواز سے کہی کہ اس کے اپنے کان بھی نہ سن سکے تو اس بندے کی نماز شروع نہیں ہوگی یہ مسئلہ اتنا زیادہ اہم ہے کہ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ اسی غلط فہمی میں اس غلطی میں مبتلا ہیں یہ والی غلطی کرتے ہیں کہ وہ اللہ اکبر یا تو کہتے ہیں دل کے اندر یا پھر بس ہونٹ ہلتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا کیا پڑا ہے کیا نہیں پڑا تو کسی اور کو نہیں سنانا کسی اور کو پتہ نہ چلے لیکن کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ وہ خود بندہ اپنی آواز سن لے کہ میں نے کیا پڑا ہے لیکن اگر کسی ایسی جگہ پر موجود ہے کہ وہاں پر شور بہت زیادہ ہے وہاں پر رش بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے آواز اس کے کانوں تک نہیں آ سکی لیکن اگر کسی ایسی جگہ پر ہوتا جہاں پر شور نہ ہوتا یا یہ شور وہاں پر نہ ہوتا تو ایسی صورت میں اس کی آواز اس کے کانوں تک آ جاتی تو پھر تو نماز ہو جائے گی شروع لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے نماز کے اندر آپ نے جو کچھ بھی پڑھنا ہے قرآن پڑھنا ہے تلاوت کرنی ہے جو کچھ بھی پڑھنا ہے آپ نے اس کی آواز کم از کم اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کے اپنے خود کان سن لیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اگر کسی نے اتنی آواز سے اللہ اکبر کہا یا اتنی آواز سے نماز میں پڑھا کہ اس کے اپنے کان بھی نہیں سن سکے کہ میں نے کیا پڑھایا وہ دل میں پڑھ رہا ہے ایسے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہے خود بھی نہیں اس کو پتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں یعنی اپنی طرف سے تو وہ پڑھ رہا ہے میں سبحانک اللہ پڑھ رہا ہوں سور فاتحہ پڑھ رہا ہوں سورت پڑھ رہا ہوں اتحیات پڑھ رہا ہوں درود پڑھ رہا ہوں لیکن اپنے کانوں تک بھی آواز نہیں آ رہی تو ایسی صورت میں اس کی نا تو نماز شروع ہوگی اور جو نماز میں پڑھ رہا ہے وہ بھی نہیں ہوگا پڑھنا کہلائے گئی نہیں اس کی اس طرح نماز نہیں ہوگی تو جب بھی نماز پڑھنی ہے کوئی بھی نماز پڑھنی ہے تکبیر آپ کی اتنی آواز میں ہونی چاہیے کہ آپ کے خود اپنے کان سن لیں یعنی اتنی اوچھی بھی نہیں کہنی کہ سارے لوگ تنگ ہو جائیں ان تک آپ کی آواز جائے کم از کم آپ خود سن لیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور اسی طرح آپ نے سبحانہ اللہ پڑھنی ہے سور فاتح پڑھنی ہے کوئی صورت پڑھنی ہے کچھ بھی آپ نے نماز کے اندر پڑھنا ہے تو کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ خود آپ کے اپنے کان سن لیں نماز میں ایسی جتنی بھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں لوگ کرتے ہیں سب کو چاہیے کہ اپنی نماز شروع سے لے کر آخر تک مکمل سیکھیں اور اس کے بعد ادا کریں انشاءاللہ پھر نماز کا صحیح فائدہ ہوگا پھر اس کی جو فضیلتیں ہیں اس کے جو برکتیں ہیں نماز کی پھر ملیں گی کہ جب نماز کو اچھے طریقے سے سیکھا ہوگا ایسی جتنی غلطیاں ہم نماز میں کرتے ہیں جتنے بھی ایسے مسائل ہوتے ہیں ان سب کو درست کریں کسی کے پاس بیٹھ کر یا کسی طرح نماز کے مکمل مسائل سیکھیں اسی چینل پر نماز کے متعلق پاکی نہ پاکی کے مسائل وضو کے غسل کے باقی بھی جتنے مسائل ہیں اور نماز کے جتنے ضروری مسائل ہیں مرد عورت پر سیکھنا ضروری ہیں اسی طرح بالکل آسان انداز سے کہ ہر عام سے عام بندے کو بھی سمجھ آ سکے سن کے اچھے طریقے سے اس چینل پر کئی وڈیوز اپلوڈ کی گئی ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ایک کورس کی صورت میں جتنے بھی مسائل مرد عورت پر سیکھنا ضروری ہیں غزو کے ہوں غسل کے نماز روزے حج زکاة نکاح طلاق کے جتنے مسائل ہیں انشاءاللہ سب پر تفصیلی وڈیوز بنا کے اپلوڈ کی جائیں گی جو اس چینل پر نئے تھے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر پیس کر لیں اور وڈیو کو جس نے لائک نہیں کیا تو وڈیو کو لائک کر دیں انشاءاللہ پھر اسی طرح کسی نئے مسئلے پر اگلی وڈیو لے کر حاضر ہوں گا اگلی وڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ